خیر کی طلب ہے خیر کو تلاش کر خیر آنجات ہے خیر کی عباق کر اللہم آسلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہم آسلیلہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہی و بارک و سلیم و بارک و سلیم تمام ناظرین جو اس وقت ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان کی یہ افتار نشریات دیکھ رہے ہیں آپ تمام دیکھنے والوں کو خیر رمضان میں خوش آمدید سانم جنگ اور زیشان افضل کا سلام اور جناب سولہ دن رمضان کا آج سولوہ روزہ یقین جانے پتہ ہی نہیں چلا کہ پندرہ دن کس طرح تیزی سے گزر گیا یقین جانے یہ بھی اس لیے کیونکہ ہمارے ساتھ آپ کا ساتھ رہا ہے آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ ہمیشہ رہے گا یہ خیر کا سفر جاری رہے گا یہ وقت شاید ختم ہو جائے بڑھ آپ کا ہمارا یہ خیر کا تعلق ساری زندگی کا ہے ساری زندگی جڑا رہے گا آج سولہ رمضان مبارک ہے اور آج کے دن پہ میں ذکر کرنے جاری ہوں حبیبائے حبیبِ خدا کا اللہ کے محبوب کی سب سے محبوب بیوی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ جو محدثہ بھی تھی حافظہ بھی تھی فقیحہ بھی تھی امت کی خواتین میں سب سے بڑی عالمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ جو تھی وہ ان کے پاس اتنا علم تھا کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی تو جتنا بھی ان کا علم تھا وہ ان میں ٹرانسفر ہوا اس کے علاوہ ان کے علم کے بارے میں کیا بتاؤں کہ صحابہ کرام آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے جوابات لے کر جایا کرتے تھے تو آج ہم بات کریں علم کے حوالے سے آج ہم بات کریں کہ خواتین کو چاہے کوئی بھی ایج کی کیوں نہ ہو بچے ہوں بڑے ہوں بھوری کیوں نہ ہو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے کیوں زیشان چودہ سو سال پہلے کا علم اور میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اسلام آباد سے 27 گھنٹے کی مسافت لائن آف کنٹرول پر ایک چھوٹا سا گاؤں وہاں ایک بچی نے خواب دیکھا بابا مجھے پڑھنا ہے بابا مجھے آگے بڑھنا ہے بابا مجھے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے اس بچی کا یہ خواب اور ایک بہت لمبی کہانی اور کچھ ہرسے بعد کیا ہوا اس لائن آف کنٹرول پر اس چھوٹے سے گاؤں میں آج وہ بچی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک سکول بنایا ہے سنم اس نے اور پورے گاؤں کی بچیوں کو پڑھا رہی اور وہ کہہ رہی ہے پڑھے گی بیٹی بڑھے گا پاکستان پڑھے گی بیٹی بڑھے گا پاکستان کتنی خوبصورت بات ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے کہ پڑھائی کتنی ضروری ہے ہم بات کرتے ہیں SDG گولز کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں ایک نومک گروت وومن امپاورمنٹ جنڈے ایکوالٹی کالٹی ایڈوکیشن اگر بیٹیاں پڑھنے لگیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا پاکستان یا ہمارے ساتھ ہمیں ابھی ہمارے ایک مہمان نے جوائن ان کیا ہے زوم لنک کے ذریعے ہمارے مہمان موجود ہے سوہیل نقبی صاحب ایڈوکیشن ڈائریکٹر ہے سنٹرل ایشیا پیسیفک فرم کھرگستان السلام علیکم دکٹر صاحب آپ سے لہور میں تو بہت ملک آتی رہی ویلکم جوار ٹرانسمیشن دکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ سنٹرل ایشیا میں وومن ان ایڈوکیشن کتنا اضافہ ہوا ہے سنٹرل ایشیا میں تعلیم کو قلیدی حیثیت حاصل ہے سنٹرل ایشیا میں ہیومن ڈیولپمنٹ بہت اونچے مقام پہ ہے پاکستان میں اگر اس کا نمبر جو ہے وہ پوائنٹ فائی فائیو ہے تو سنٹرل ایشیا میں یہ پوائنٹ سیون فائیو ہے یعنی کہ یہاں پہ انسانی حقوق اور انسانی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دی جاتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے سنٹرل ایشیا کی بات تو کرلی پاکستان کے مسائل پہ بھی آتے ہیں بائیس ملین بچہ سکولوں سے باہر ہے اور جو فیمل ایڈوکیشن ہے سب سے لویس رینڈ جاری ہے تو مجھے بتائیں پاکستان میں فیمل ایڈوکیشن کے لیے وہ کیا اقدمات کیے جا سکتے کہ ہماری بیٹیاں بھی پڑھیں اور پاکستان واقعی آگے بڑھے بلکل ہر شخص کو پاکستان میں یہ تعلیم جو ہے وہ ملنی چاہیے اور خصوصی تعور پہ توجہ دینی چاہیے یہ لڑکیوں کی تعلیم پہ کیونکہ آگے بڑھ کر یہی لڑکیاں ہیں جو پاکستان کا مستقبل بنائیں گے اور یہی لڑکیاں ہیں جو اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیتے ہوئے اپنے خاندان میں تعلیم کو فروغ دے گی اور پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہو ڈاکٹر صاحب تعلیمی سہولیت کو عام کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ گلوبل گول آف کالٹی ایڈوکیشن ہم اچیف کریں کوئی بھی ان میں سے اگر آپ گول اٹھا لیں بغیر تعلیم کے اور خصوصی طور پر توجہ دی جائے خواتین کی تعلیم کے بغیر اس کے کوئی گول جو ہے وہ آپ پورا نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹر آپ ایس تی جی تو شاید اچیف ہو جائیں حکومتی ذمہ داری کیا ہے کرگستان کی حکومت نے تعلیم کے کیا اقدامات کی ہیں جو آپ پاکستانی گورنمنٹ کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ اقدامات کریں اور تعلیم میں کچھ تبدیلی اور انفرسٹرکچر پر کام ہو جہاں آپ بائیس کروڑ عوام کی بات کریں اور جب آپ آئین پاکستان کی بات کریں تو اس کے اندر بہت کلیر لی لکھا گیا ہے کہ یہ ایک بنیادی رول ہے جو کہ حکومت کے ذمہ پڑتا ہے کہ وہ تعلیم جو ہے اب ہر شخص کے لیے چھوٹے کے لیے بڑے کے لیے لڑکے کے لیے اور خصوصی طور پر لڑکیوں کے لیے وہ ہر ایک شخص کو وہ مہیا کرے تینکیو سوہیل صاحب آپ کی قیمتی وقت بہت بہت شکریہ اور اب زیشان ہمارے ساتھ یہاں ماروک ریاض موجود ہیں السلام علیکم ماروک وآلیکم السلام تمام دیکھنے والے تو جانتے ہی ہیں آپ بہت خوبصورت ناتخوانی کرتی ہیں اور آج آپ ہمیں کیا سنانے والی کون سا کلام پیش کرنے والی ہے آج کیونکہ سولہ رمضان ہے اور اس رمضان حمجد سابری شہید ہم سے رکست ہوئے تھے جدا ہوئے تھے تو انہی کی ایک پڑیوی کا انہی کا ایک پڑاوہ کلام ہے تو میں ان کو چھوٹا سا ٹربیوٹ دینا چاہتی بیٹا بالکل بان گئی بات ان کا کرم ہو گیا بان گئی بات ان کا کرم ہو گیا شاخِ نخلِ تمنا ہری ہو گئی میرے لب پر مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری ہری ہو گئی جھوکے تھنڈی فضاؤں کے آنے لگے لوگ آنکھوں میں اپنی بسانے لگے میری جس دن سے تاج دارے مدینہ میری جس دن سے تاج دارے مدینہ دوستوں سے تیرے دوستی ہو گئی جب میں پہنچا دریشاہ لولاک پر خود با خود چھک گیا ان کے روزے پسر غیب سے آئی آواز اوہ بے خبر غیب سے آئی آواز اوہ بے خبر جا تیری خوٹی قسمت کھری ہو گئی اور مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ لوگ کہنے لگے پنجتر کا گدا اس گھرانی کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانی کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی ماروخ کیا یاد دلا دیا امجد سابری اللہ تعالیٰ اتنی عزت بخشی خوش نصیب تھی کہ میری بھی ملاقات ہوئی جس طرح سے صنع خوانی ہو کرتے جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علی وآلی وآلی شیر پڑھتے تھے وہ جو درد ہوتا تھا وہ ہر ایک شخص محسوس کرتا تھا چاہے وہ ٹیلیویزن کے اس طرف ہو اور آج بھی وہ دن یاد تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گی کہ آج بھی جب آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لئے تو ان کا نام ضرور شامل کیجئے گا یہاں اللہم صلی لائے سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم اللہم صلی لائے سیدنا ومولانا محمد اللہم سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کا اس سفر جاری خیر رمضان میں خوش آمدید ابھی ہمیں ہمارے مہمانوں نے جوئن ان کیا آپ سب کو ملاتے چلیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر میمون مرتضی ملاتے السلام علیکم آپ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرک آپ کی میری میچنگ ہوگی لگتا مجھے یلو 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 ہوگی ورحمت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن ان کی ہے آلیہ سارم نے سارم برنی ویلفیر ٹرسٹ کی چئے پرسن ہے سوشل ایکٹویسٹ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا بڑے ارسے باد ملکات ہوئی ہے ایسے ہی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سے پہلے بھی ملکات ہو چکی ہے دکٹر آتیف اسلام راو صاحب ہیں جامعہ کراچی سے منسلک ہیں اور ایک چیز مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے دو صدارتی سیرت ایوارڈ لے چکی ہیں ماشا اللہ خوش آمدید دکٹر صاحب ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے دکٹر زونیرہ امبر نے حافظہ ہیں آلمہ بھی ہیں اور سب سے بڑی بات جو آج ہمارا ٹوپک ہے پڑھے کی بیٹی بڑھے کا پاکستان کے لحاظ سے یوکے سے پی ایچ ڈی بھی کیا ہوئی اور پتہ نہیں اور بہت کچھ کیا ہے تو انہی سے بات کریں گے اور پوچھیں گے اور کیا کیا ان کے بات کریں گے آپا آج ہم حضرت آئیشہ کے بار میں بات کریں ہیں آج ہم بات کریں تعلیم کے حوالے سے آج ہم بات کریں کہ بیٹیوں کا پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے تو اس کا کیا مسئلس دینا چاہیں گی تمام دیکھنے والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اکیلی ایسی ام المومنین ہیں جو پیدائشی مسلمان ہیں یعنی جب یہ پیدا ہوئیں تو والدین مسلمان تھے اور یہ صاحب ایمان تھے اور یہ ایمان کے ساتھ ہی پیدا ہوئیں اور بچپن ہی سے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آگئیں تربیت حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امرومان ان کی تھی اور پڑھنے کا انہیں شوق تھا بے پناہ ذہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی دوسرے ملکوں سے وفد آتے جس کی جو ایکسپورٹی ہوتی وہ سیدہ آئیشہ کو عطا کرواتے طب والے آتے تو وہ ان سے حکمت سیکھتیں دوائیوں کے نام سیکھتیں جڑی بوٹیوں کا اور نسخے اور دوائیاں بنانا وہ ذہین اتنی تھی کہ ان کو یاد جاتی تھی یاد رہتی تھی کم عمر بھی تھی بے پناہ ان کا حافظہ اچھا تھا اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید پڑھاتے سکھاتے یا سناتے یہ حافظہ بھی تھی اور انہوں نے ایک سے لے کے آخر تک یعنی شروع سے آخر تک سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدسی کا ماشاءاللہ اور مسائل کا علم فقہ کا علم اس قدر تھا کہ صحابہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے وسال کے بعد بھی انہی سے سیکھتے رہے آپ کے حکم سے آج بھی مدینہ منورہ میں استوانِ آئیشہ کے نام سے ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے وہاں یہ بیٹھ کے درس دیتی ہیں فورٹی ایٹھ یئرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حیات رہیں اور روزانہ درس دیتی رہیں صحابہ کرام اور صحابیات ماشاءاللہ اچھا آپ ساری جی جی میں کہتا ہے آپ بی بی سنتے کہ دو ہزار سے زائد حدیث دو ہزار دو سو دس حدیث آپ سے روایت ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے فقی اور باقی صحابہ فرماتے تھے کہ وراست کا کہ قوانین جو ہیں ون فورٹ ہمیں حضرت آئیشہ سے ملے ہیں اور کچھ صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ آدھا دین ہم نے سیدہ آئیشہ سے حاصل کیا ہے آدھا دین آدھا دین سو ڈاکٹر آتف مجھے بتائے کہ جو حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی ذہین تھی ان کو شوق تھا علم حاصل کرنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ سعادت مند ہوتے ہیں تو بچپن سے ہی کہ جب آپ بچپن میں گڑیوں سے کھیل رہی ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا کیونکہ ایس ڈیفرنس اچھا خاصا تھا بالکل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر شفقت رکھتے کم عمر لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے تو ساری جو بچیاں ہیں آپ کی سہلیاں وہ ادھر ادھر ہو جائے کرتی اور آپ نے گڑیوں کو چھپا دیتی ایک مرتبہ آپ کھیل رہی تھی تو آپ کے ہاتھ میں کوئی اسی طرح کا ایک کھلونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئیشہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ گھوڑا ہے تو حضور علیہ السلام نے کہا اس کے تو پر ہیں تو حضور علیہ السلام نے کہا تو گھوڑے کے تو پر ہو سکتے ہیں کیونکہ حضرت سلیمان کا گھوڑا تھا اس کے بھی پر تھے اور اسی طریقے سے آٹھ سال کی عمر تھی آپ کی تو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اکثر آپ اسے یاد کر لیا کرتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے اس عمر میں اس مقام پہ قرآن پاک کے نزول کی اس آیت کو خود سنا ہے اور اس کو یاد رکھتی اور دوسروں کو بتاتی تو بچپن ہی سے آپ کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں بلکہ میں بڑی اچھی بات کی ڈاکسر آئیو آپ یہ بتائیں پی اچ ڈی فرم یوکے عالمہ حافظ قرآن اسلام نے مرد عورت میں تعلیم کا تو ایک ہی نظام رکھا ہے ہمارے ہاں عورتیں تعلیم کے میدان میں پیچھے کیوں رہ گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی اگر آپ بات کریں گے تو سب سے پہلی وحی اقراب اسم ربک اللذی خلق اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو میں ضرور یہاں پر بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سب سے بڑی نعمت اللہ کے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اور فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنَ انْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي دَلَالٍ مُبِينَ کہ اللہ نے تم پر ایک عظیم احسان کیا جب تم ہی میں سے اپنا ایک رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتا ہے تمہارا تسکیہ کرتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور اس سے پہلے تو تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے تو علم جنرلی اگر میں بات کروں کہ یہ جو جنڈر ڈسکرمینیشن ہے نا یہ لوگوں کی اختراء ہے لوگوں کی وجہ سے دین نے کمی منع نہیں کیا نورمل چیزیں قرآن کس کا مخاطب ہے قرآن کس کو مخاطب کرتا ہے تو وہاں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے اللہ کی پیارے حبیب کی حدیث مبارکہ ہے طالب العلمی فریدت ان علا کل مسلم ہر مسلمان پر اب آپ بتائیے کہ خواتین مسلمان نہیں ہیں تو ایک بات تو یہاں پر یہ اہم ہے اچھا اب ایک اور درجہ آ جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایکوائلٹی نہیں ہے علم میں عورت کی تعلیم زیادہ اہم ہے اچھا اللہ کی پیارے حبیب فرماتے ہیں بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گوھر ہے انفیکٹ آپ اپنی جتنی بھی آپ کے فیملی میں آپ ایک منٹ کے لیے امیجن کیجئے کیسی ماں ہیں اور بچے کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اگری نہیں کریں لیکن میری اوبزیویشن یہ ہے کہ ذہین ماں کے ہی میں نے ذہین بچے دیکھیں میں نے نیک ماں کے ہی نیک بچے دیکھیں ایکسپشنس آر آلویز دیکھیں عزنیدہ لیکن عزنیدہ آنا ضروری ہے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے آپ سے بات کریں گے خیر رمضان دیکھتے رہے گا اللہم آسلیلہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی و بارک و سلیم اللہم آسلیلہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی وصحبہی و بارک و سلیم و بارک و سلیم ایکسپریس نیوز کی خیر رمضان ٹرانسیم نے پھر خوش آمدید خیر کا یہ سفر جاری ہے جو ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے ہم انکو بتاتے جائیں ہماری سکولرز موجود ہیں ایڈوکیشن کے ایکسپرز موجود ہیں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پڑھے بیٹی بڑھے گا پاکستان اور ہماری سکتے موجود ہیں آلیہ بھاوی کیسی بھاوی آپ اللہ کا کرا بات بتائیں نپولین کی ایک بڑی فیمیس کوٹ ہے کہ گیو می گوڈ مدرز آل گیوڈ نیشن یعنی مجھے پڑی لکھی مائیں دے میں ملک دے دوں آپ کو ٹھیک ہے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا آئندہ نسل کے لیے کتنا ضروری ہے میں تعلیم سے زیادہ لز استعمال کرتی علم علم یافتہ ہونا کیونکہ اگر تعلیم کی مراد یہ ہے ڈگری تو اس تعلیم یافتہ ماشرے میں میں نے مردوں کو بھی بہت برا پایا جن کے بعد صرف ڈگری ہے اور عورتوں کو بھی برا پایا عورت کا تعلیمی آفتہ ہونا علم کے ساتھ وہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک عورت کی اگر تعلیم ہو گئی تو پوری نسل کی تعلیم ہو گئی ابھی تو ابھی آپ نے کہا کہ ایک آپ اچھی مائن دیجے میں اچھی قوم دوں گا عورت پوری نسل کو چلاتے اس وقت ہمارے ہاں جو جنڈر ایکویلیٹی کی بات لوگ کرتے ہیں اس میں کنفیوز کر دیتے ہیں میں تو اگر اس میں جنڈر ایکویلیٹی لاؤں تو میں نے تو لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ بہتر پایا آپ دیکھ لیجے کہ بے شک گاؤں دے ہاتھ میں بھی رجحان نہیں ہے لیکن شہروں میں جہاں پر خواتین بچیاں جس طرح سے پہڑیں گے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے فرس سیکنڈ تھرر پوزیشن ہماری بچیاں لے رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ فوکسڈ ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لڑکی کو پڑھانا کافی آسان ہوتا ہے اس کمپیور ٹو لڑکا لڑکے کے ذہن میں بہار کے بہت سارے کام بہت ساری چیزیں لیکن پڑھے لکھی ماں کے ساتھ پڑھا لکھا باپ ہونا بھی بہت ضروری ہے اس پہ ایکول امپورٹنس ہے دونوں کے لیے لیکن یہ سوچنا کہ عورت ناکس الاقل ہے یہ سوچ کر اس کو نہیں علم دو وہ نہیں اس کو تعلیم دو یہ بہت بڑی زیادتی ہے آپ جب جب اس کو مواقع دیجئے گا کسی بھی فیل میں مواقع دیجئے گا تو دیکھئے گا وہ سفقت لے جانے گا آلیب آپی مجھے ایک بہا بتا ہے کہ دیکھیں کیا کبھی پڑھ لکھی لڑکی کے ساتھ کچھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے یا پھر پڑھ لکھی جو لڑکی ہوتی ہے وہ خود سے لڑ لیتی ہے اور انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کیا آپ کا ایکسپیرنس کیا کہتا ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بلکہ مجھے لگتا ہے جب لڑکی زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہے یا زیادہ سیف اینڈ سیکیور ہو جاتی ہے ماشرے میں نام ہوتا ہے پیسہ زیادہ کماتی ہے تو میہ بی بی میں کمپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے نہ عورت کی طرح سے بلکل اگر مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت مجھ سے آگے نکل گئی اور اس کا دل تھوڑا تنگ ہے اگر کشادہ ہے تو کیا بات ہے لیکن دل تنگ ہے تو اس پر پھر جبر کرتا ہے اس کو نیچے دکھانے کے لیے ہر وہ عربہ استعمال کرتا ہے جس سے اس کا گھر خراب ہوتا ہے جس سے اس کے بچے خراب ہوتے ہیں میہ بی بی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں میں نے ایک بہت بڑی پروفیسر کو خونوں خون دیکھا اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ خود کماتی ہیں آپ کا اتنا نام ہے تو پلیز آپ اس چیز کو آگے لے کر چلیے کہنے لگے نہیں میرے شوہر کی عزت کا سوال ہے میرے گھر کی عزت کا سوال ہے تو میری مشرقی عورت میں گو کہ یہ نہیں کہوں گی کہ ظلم تو کسی نے برداشت نہیں کرنا نہ عورت نے نہ مرد نے نہ بچے نے لیکن میں کہوں گے کہ ہماری مشرقی عورت کے اندر یہ ایک عزت والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کہیں آپ کو ٹھیک سمپل لے جانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ نے اس ظلم کو برداشت کیا اور اس کے لئے آواز نہیں اٹھائی مہتات ہو کے آواز اٹھائیے سمجھداری سے آواز اٹھائیے تو یہ پھر آپ کی ادلی نسل پر بھی جائے گی اور عورت کے لئے یہ سوچنا کہ یہ ناقص العقل ہے یہ سوچ کر اس کو آپ نہیں ڈالیں گے علم میں تعلیم میں انر میں تو آپ زیادتی کریں گے اور جو میں نے کہا نا فرس سیکنڈ تر ایسا نہیں ہے لڑکے بھی کمپیٹ کرتے ہیں لیکن لڑکی کو تھوڑا آگے اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ محول بنے ہمارا ماشرہ ہمارا دس اگریمنٹ ہے تھوڑا سا ہم سو سوری زیشان یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریکپ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ کے تمام سوالوں کا جواب ہم ضرور لیں گے خیر رمضان میں بریکپ بریک پر آجاتا ہے موسیقا اللہم صلی لے سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی لے سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی لے سیدنا و مولانا محمد خیر رمضان میں خوش آمدید خیر کی طلب اور خیر کی تلاش کے سفر جاری رہے گا جن لوگوں نے ابھی ابھی جوائن ان کیا ان کو بتاتے چلے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ محمد آپا یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ آلیہ بھا بھی موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آتف موجود ہے اور زنیرہ امبر بھی موجود ہے کیا ہی ہوگا کہ اگر ہماری بچیاں جو پڑھ دیئے ہیں وہ آکے اکانومی میں بھی کانٹریبیوٹ کرے آپ آلیہ بھا بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ماں سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں پلیز اپنی بچیوں کے لیے جہیز جمع نہ کریں پلیز جو پیسے آپ خرچ کرتی ہیں ان کے جہیز جمع کرنے کے لیے وہ ان کی تعلیم پر تربیت پر علم پر خوراک پر ان چیزوں پر آپ خرچ کریں اور یہی مقصد ہوتا ہے بس یہ ہو جائے سنا یہ گفتگو چلتی رہی ہمارا کیونکہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہماری پیاری بیٹیاں موجود ہیں سیٹ پہ ہم چاہتے ہیں سنام ان کے پاس چلیں بلکل میں ان سے درخواست کرنی ہے بلکل میں ان کی پیاری آز اور آتے جاتے ہمیں درود پاک سناتی ہیں آج میں چاہتی ہو آپ تاجدارِ حرم کیا سنا سکتی ہیں آپ کی اجازت کے ساتھ آز نہیں ہے آز نہیں رہا ہے بلکل 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 مارے ہیں ہم آقا کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم آپ کے دل پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہِ گرم برنا چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدارِ حرم کرم تاجدارِ حرم میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت یہ ٹرانسمیشن نہ صرف پاکستان میں دیکھی جاری ہے بلکہ پاکستان سے باہر کئی ممالک میں دیکھی جاری ہے اور کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اور بہت سے ایسے لوگوں گے جو الگ الگ ملک میں ہوں گے بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اتنے خوش قسمت ہوں گے وہ یہ مہینہ آج کا دن شاید مدینہ میں ہوں یا پھر خان کعبہ میں ہوں جتنے بھی لوگ اس ملک میں ہیں یا وہاں سے قریب ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اگر وہاں حاضری ہو جائے تو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھی گا اس کے ساتھ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا خیر رمضان میں آپ سے واپس ملتا ہے موسیقا اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہی و بارک وسلم تمام ناظرین کو اس خیر کے سفر میں ایک بار پھر خوش آمدید ہماری بھوک میں اضافہ ہوتا ہے یہ وہ سیگمنٹ ہے جو ہم اپنے جوانوں کا جوش دیکھتے ہیں تو ہمارا بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے اور یہ سیگمنٹ ہے گفتار سے کردار تک ہمارے ساتھ یہاں نو جوان نسل موجود ہیں اور میرے خال سے ارم ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ایک ان کو ٹوپک دیں گے اور ٹوپک آپ کو بتانے بڑے گا کیونکہ کیوں کارٹ میرا ہو گیا ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یہ آج آپ کا ٹوپک ہے اس پہ آپ اپنا پوائنٹ او فیو جو بھی ہے دیبیٹ جو بھی ہے وہ تمام دیکھنے والوں کے سامنے رکھیں گی آپ کے باوقت ہوگا صرف 90 سیکنڈ کا اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب جنابی والا جب مجھے موضوع ملا تو میں نے اپنے مازی کی کتاب کو کھولنے لگی اور اس کے ایک ایک سفے کو ٹٹولنے لگی ایک سفے پر مجھے کسور کی بے کسور زینب کے خون کے چینٹے ملے تو وہیں دوسرا سفہ مجھے مشال خان کے خون سے رنگا ہوا ملا ایک سفے پر مجھے نور مقدم کے لاشے کی آہیں ملیں تو وہیں دوسرے سفے پر لاہور میں لیڈی پولس کانسٹیبل کی خودکشی کے بعد شیشے پر آویزہ وہ لفظ ملے کہ میری بیٹیوں کا ہاتھ کسی انسان کے ہاتھ میں دینا جنابی والا ایک سفے پر پٹوکی کے شادی ہال میں پڑی وہ پاپڑ والے کی لاش کی داستانیں رقم کرتا ہے تو وہیں دوسرا سفہ مچ میں گیارہ مزدوروں کے زباق کرنے کی بربریت کو رقم کرتا ہے آلی وقار ہر سفے پر دشمن سوالیا نشان تھا پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میرا دشمن تو میری انا ہے میرا دشمن تو میرا تقبر ہے میرا دشمن تو میری خود پرستی انا پرستی اور میرا سب سے بڑا دشمن تو میرا نفس ہے اور اس کے بچے ان سب برائیوں کے پیروکار ہیں کہ مجھے تعلیم کو عام کر کے ان سب دشمنوں سے چھٹکارا پانا ہے مجھے انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے مجھے انسان کی انسانیت کو جگانا ہے اور مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے تمام دیکھنے والوں کو بتانا چاہتے ہیں اگر آپ کسی کو بھی کبھی بھی کوئی توفہ دینا چاہتے ہیں بہترین قسم کا توفہ وہ ہے ایڈیوکیشن وہ ہے علم کیونکہ وہ اس کو اس کابل کرتا ہے کہ وہ اپنے پاؤوں پر کھڑا ہو سکے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے اور آپ کا اب ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے والیکم السلام جی جی اجھل دل اور اداس قدم لیے اسکول کی طرف روان دوا ہوں میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا کہ میری ماں کا میری جبین پر کیا یہ آخری بوسا ہے منظر بدلتا ہے ایک زوردار آواز میرے پردہ سماد سے ٹکراتی ہے میرے بازو میرے کندے سے جدہ ہو کر خون کے فوارے کو کتابوں کا امبارے تلے دھکیلتے ہیں اور میرا ابلتا لہو بے بسی کا مظہرہ کرتا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان یوم سیاہ بناتا ہے مگر جناب والا اس یوم سیاہ میں کرنے تب پھوٹتی ہیں کہ زندہ دل نوجوان ٹھیک اسی جگہ ٹھیک اسی سکول پر اٹھالیس گھنٹے بعد کھڑے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے کون دشمن کون دشمن وسائل پر قابض سرمایہ دار دشمن وسائل پر قابض سرمایہ دار دشمن مذہب رنگ نسل کے ٹھیکے دار دشمن امن کے لباس میں ملبوس یہ دہشتگرد دشمن کہ ان تمام دشمنوں کو مارنا ہوگا اور ان تمام کے بچوں کو پڑھانا ہوگا کہ آتش فشا ہوں راک ہوں لیکن میرے اندر لاوا ہے میرے خون کا جو کھولتا بھی ہے گردن کو میری کاٹ کر خوش ہے میرا غنیم ارے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے اور یہ خون کسی قوت بازو کی طرح ہے یہ خون کسی لال ترازو کی طرح ہے جو کٹ کے دیتا بھی ہے اور تولتا بھی ہے ارے اس کو خبر نہیں کہ لہو بولتا بھی ہے یہ جو اے پی ایس کا واقعہ تھا بڑا ہی مشکل وقت تھا پورے ملک کے لیے وہ ماں کے لیے تو تھا مطلب وہ بیچاری ماں ہیں ان کا تو کیا ہی قصور تھا کہ اپنے بچوں کو تو صرف سکول تک بھیجو تھے ہم اے ساتھ یہاں زنیرہ موجود ہیں اتنا مشکل وقت اتنا مشکل وقت پورے ملک کے لیے اور ان ماں کو کیا کہنا چاہیں گے ماں ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس درد کو بہت اچھی طرح محسوس کر سکتی ہے اور میں ایک عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ دین اسلام نے ایک اصول بتایا ہے ہمیں ہمارے مسلمان ہونے کا اور وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر ایسے تڑب اٹھتا ہے جیسے جسم کا ایک اس کسی تکلیف میں ہو تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے نیکسٹ لاری وزیر موجود ہے سانہے کسور سانہے ساہیوال سانہے پشاور یہ سب دیکھ کر اشرف المخلوقات کو سجدہ نہ کرنے کی سزا پانے والا بھی ہم سے پناہ مانگتا ہے مگر ہم سمون بکمن امیون غلامی کی سولیوں پر پتھرائے ہوئی آنکھوں اور مردہ چہروں کے ساتھ رکس کرنے لگے یہ شب ہمارے سرو پر مسلط رہے یہ شب ہمارے سرو پر اس وقت تک مسلط رہے گی جب ہم دشمن کے پچوں کو نہیں پڑھائیں گے جنابِ والا ہمارا زرف تو دیکھئے ہم ان کے پچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں جنہوں نے کسی ماں کا لختے جگر چھینہ کسی اولاد کے سر سے دستے شفقت چھینہ کسی بہن کا بھائی چھینہ اور تو اور کسی عورت کا سحاق چھینہ کہ جنابِ آلہ جب تک ہم ان کے پچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو ان کو یہ پاس سمجھ نہیں آئے گی ہم نے ان کے پچوں کو پڑھانا ہے تاکہ وہ آنے والے دور کے یزید نہیں حسین ابنے علی بنے تاکہ وہ آنے والے دور کے فیرون نہیں موسا کلیم اللہ بنے تاکہ وہ آنے والے دور کے نمروت نہیں ابراہیم خلیل اللہ بنے شکریہ بہت زبدیل آپ نے بھی واقعہ سنا دیا کیونکہ جب جب اس واقعہ کی سنم بات ہوتی ہے میں بہت پریشان جہاں دور آپ بھی ہماری ساتھ موجود ہیں بچوں نے جس واقعہ کی اکاسی کی ہے اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے آپ انتے ہیں جی میں میں پڑھا ہوتے پڑھا ہوں سکول میں وہ چلسرومز وہ تیچرز میرا اپنا سکول اس وقت مجھے ہرے ایسا صحیح کیا مجھے تو پا مجھے تو اپنے بچے اوپنے بچے اور اس بات کے ساتھ کیونکہ ہمارے بچے ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہم بھی انمی اسکولوں میں ساتھ اس بات کے ساتھ ہم نے اس کو دین کا رنگ دے دیا مسلمانوں کا ایمیج ایسے دکھایا کہ ہم لوگ ایسے کرنے والے جو لوگ دہشتگر تھے یہ کس قسم کی مسلمان؟ یہ کس قسم کا اسلام؟ ہمارے اپنے بچوں کو مار دیا جو دین پروٹیکٹیو دین ہے یہ وہ بچے جو ہماری ملک کا فیوچر لفظ نہیں ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے کہ موت تو سبھی کو آنی ہے لیکن شہید کی ماں ہونا شہید کی بیوی ہونا شہید کی بیٹی ہونا یہ ایک بہت بڑا فاقہ بس آپ پر یہی حوصلہ ہم دیتے ہیں ان ماں کو ان کو سب کو یہ حوصلہ دیتے ہیں خیری بہت لمبی گفتگو ہوتی جائے گی ہمارے ساتھ اس وقت ساد موجود ہے ساد خواجہ ساد موجود ہے جی ساد آج کا موضوع کچھ ایسا ہے کہ مشکل ہے بلکل آؤ نماز کی طرف یہ پکار یہاں سے نہیں بلکہ پشاور شہر کے ایک چھوٹے سے بزار قصہ خانی کی ہے وہاں پہ موجود مزد میں جہاں چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان بزرگ نماز زدہ کرنے خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کیلئے تیار ہے کہ منظر بدلتا ہے ظالم اپنا ظلم ڈھانے کیلئے تیار ہے کہ فضا میں بموں بارود کی بو پھیلتی ہے اور ہر شخص کے چہرے پہ لہو دکھتا ہے تو کہنا بنتا ہے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا مہزاج نہیں اس سے قبل سانیہ پشاور سانیہ بلوچستان یا پھر سانیہ سیالکوٹ جہاں چھوٹے چھوٹے ننے بچوں کے سامنے ان کی ماں کے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو کہنا بنتا ہے کہ مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے کیونکہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکوٹ اب نہ تم پہ چلے گا ہمارا فسوٹ چارگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں تم نہیں چارگر کوئی مانے مکر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا آلیا بھا بھی مجھے بتائیں یہ ہمارا فیوچر ہے ان کی آوازوں میں وہ درد محسوس کیا آپ نے مجھے درد سے زیادہ وہ جو ایک حوصلہ اور ایک طاقت ہے وہ مجھے زیادہ نظر آئے تڑپ بھی ہے اور تڑپ کے ساتھ وہ جو حوصلہ ہے کیونکہ کسی سب سے مشکل وقت ہوتا ہے جب جوانوں کو آپ مرتے ہوئے دیکھیں میں کتنے دن تک تصویریں جو سکرین پر آ رہی تھی میں اگر کھڑی ہوتی تھی تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا میں آدھے گھنٹے کھڑی ہو کے پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتی تھی وہ بہت مشکل لمحات تھے اور وہ مائیں ہم الگ نہیں ہیں ہم سب نے مل کر تکلیف کا وقت گزارا ہے بچہ صرف ان کا نہیں گیا تھا یقین جانئے جب کھڑے ہو کے دکھ ہوتا تو مجھے بلکل ایسا لگتا تھا میرا ہی بچہ ہے وہ میرا بچہ تھا وہ میرا بچہ ہے میرا بچہ رہے گا یہ پاکستانی قوم کی خاصیت ہے اس پر جب جب مشکل وقت آیا یہ سوچ کر کہ یہ لاہدہ ہوں گے ہم تب تب جڑے ہیں بلکل اور یہ دشمن کے لئے میں کہتی ہوں یہ ایک علامن سچویشن ہے ہمارے لئے کہ تم ہم پر جتنا زیادہ ظلم کروگے ہمیں اتنا زیادہ مضبوط پاؤگے اور قوم کو جوڑا اس واقعہ نے ہر تکلیق دے واقعہ ہم کو اسی طرح جوڑتا ہے ہمیں ایک ٹیررسٹ کہنے والے ہمارے بچوں کو قتل کرنے والے ہمارے بچوں کے خون سے یہ ساری سین کریئٹ کرنے والے ہمیں ٹیررسٹ کہتے اب بھی دنیا کو سمجھ نہیں آتا بہت اچھی بات کیا یہ ہم آئیسا کہ دہشتگردی کا کوئی مذہب یا دین نہیں ہوتا بلکل بہت اچھی بات کیا دین اسلام ہی نہیں باقی بھی جتنے مذہب ہیں ان کی تعلیمات میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی پر ظلم یا زیادتی کر سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے جو اپنے مقاصد کیلئے بس لگے ہیں دین کیا کہتا ہے کسی پر ظلم کرو تو اس کی کیا سزائے اتنی زیادتی اتنا ظلم دیکھیں دین اسلام نے تو کہا ہی مسلمان اس کو ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں مطلب زبان بھی ہاتھ تو دور کی بات ہے اور یہ ہے ہمارا مذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو ظالم ہے قیامت کے دن وہ اندھیروں میں ہوگا اور ظلم کو حضور علیہ السلام نے گناہ کبیرہ سے تعبیر کیا ہے کسی ایک شخص کی جان لینا ایسا ہے کہ جیسے تمام انسانیت کو قتل کردینا ہمارے دین اسلام میں اور دیگر مذہب میں بھی ایک دوسرے کی ویلیوز کی ایک دوسرے کی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے بلکہ مقاصد شریعت میں سب سے پہلا ہی بات یہ کی گئی ہے کہ انسان کی جان کی حفاظت کی جائے ایک مومن کے دل کی حرمت ہے بلکل ایسے یہ دیکھیں کمپیرزن کیسے کیا گیا ہے ایک طرف کعبہ ہے ایک طرف مومن کا دل ہے مومن کے دل کی عزمت زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سما جاتا ہے یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے اور بریک پہ جائیں گے درود پاک کے ساتھ اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہی و بارک وسلح اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہمہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہی و صحبہی و بارک وسلح و بارک وسلح خیر رمضان میں خوش آمدید اب یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو میرا اور زیشان کا اتنا فیورٹ ہے اس لیے بھی کیونکہ ہمیں اس سیگمنٹ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ سیگمنٹ کا نام ہے میں رنگ کائنات اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کی پرسنالیٹی کونسی ہے کس کے بارے میں ہم سیکھیں گے اس سے پہلے میرے خال سے ہمیں بڑھنا چاہیے فائزہ کامران کے پاس اسلام علیکم فائزہ کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک آج مجھے بتائیں کہ کونسی نات آپ ہمیں سنانے والی ہیں آج میں ایک قمر انجم صاحب کا بہتی خوبصورت اور مشہور کلام ہے وہ آپ سب کو سنانے والی ہیں سیدی یا حبیب مولائی سیدی یا حبیب مولائی کیجیے 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 مسیحائی سیدی یا حبیب مولائی سیدی یا حبیب مولائی رحمت دو جہاں بہارِ کرم ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم ہے فقط آپ ہی سے میرا بھرم سیدی یا حبیب مولائی سیدی یا حبیب مولائی سیدی یا حبیب مولائی میں بے سہارا ہوں یا رسول اللہ بے سہارا ہوں یا رسول اللہ سیدی یا حبیب مولائی سیدی یا حبیب مولائی کیجئے کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیب مولائی سبحان اللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے پڑا اب جتنے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن ان کیا ان کو بتاتے چلیں کہ آج جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اسد اللہ اسد رسول شیر خدا شیر رسول ان کی زوجہ کے بارے میں ہم بات کریں آپا ان کا نام ہے حضرت خوالہ بنت قیس رضی اللہ تعالی انہا ان کے بارے میں ہمیں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت خوبصورت بہت خوش گفتار بہت سخی بہت بہادر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والی خاتون تھی آپ کی دونوں جانب سے رشتہ داری تھی ننحال کی طرف سے بھی آپ کی خالہ ذات بہن بنتی تھی اور ددیال کی طرف سے تو سیدنا حمزہ کی زوجہ ہونے کی وجہ سے سگی چچی تھی تو کازن اور چچی دونوں ننحال کی طرف سے کازن یعنی ان کی والدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپس میں خالہ ذات بہن تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی ان کو اور اس کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبے ایک بدوی نے آپ کو کرز دے رکھا تھا اور وہ جب آیا تو سخت لہجے میں گفتگو کرنے لگا کرز کا تقاضہ کرنے لگا تو صحابہ کو بہت ناغوار ہوا کہ بہت گستاخانہ اس کا لہجہ ہے تو جب آگے بڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا کہ جس نے کرز دیا ہوتا ہے اس کا انداز سخت ہوتا ہے آپ کچھ نہ کریں آپ ان کو ان کا کرز لوٹ آ دیں تو سب نے مل کر اکٹھے ہو کر ان کو خجوریں دکھائیں تو وہ جاتے جاتے کہنے لگے کہ دیکھیں اگر میری مرضی کا نہ ہوا خجور نہ ہوئی میری مرضی کی تو میں واپس آ کر آپ سے پھر تقاضہ کروں گا وہ گئے اور صحابہ نے جو مل کر اکٹھی کی تھی وہ ان کے مایار کی نہیں تھی واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے مجھے میرا کرزہ واپس کریں جو میں نے دیا تھا مجھے ویسے لوٹ آئیں او زمانے میں پیسے کے بدلے میں پیسہ خجور کے بدلے میں خجور اناج کے بدلے میں اناج جو آپ کرز دیتے تھے وہ ہی کرز میں لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے سوچا اور سوچتے ہی آپ نے سییدا خولہ کا نام لیا کہ لئے کہ چچی کے پاس جائیے ان کے پاس بہترین خجور ہوتی ہے اور پھر ان کو روکتے ہوئے کہا کہ سنو تم میری چچی کے گھر میں بھیج رہا ہوں وہاں پہ دیکھ لو تمہاری مرضی کی نہ ہو تو لوٹ آنا جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے دی تھی اس سے کہیں بہتر اور بہت عالی خجور رکھی ہے اور انہوں نے کہا تمہیں جتنی چاہیے لے لو میرے بھتیجے نے مجھ میں مان کر کے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جتنی چاہیے لے لو یعنی جو کرز تھا وہ تو کرز ہی تھا تمہیں اور بھی چاہیے تو لے لو تو وہ خوش خوش اس نے اپنے کرز سے اور پھر انہوں نے اس کو بڑھا کر دیا تو وہ بہت خوش لوٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شکریہ ادا کی آپا یہ حصار کی جو آپ نے بات کر لی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بات کریں کہ اسلام نے چودہ سو سال پہلے دیکھا جائے تو حضرت خوالہ بنت کیس نے غزوات کے موقع پر جو زخمیوں کی مدد کی ہم جو میڈیکل فیلڈ کی بات کرتے ہیں آج اس کو نرسنگ کہتے ہیں اسلام نے تو چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ان کا کیا رول ہے میڈیکل فیلڈ میں اور غزوات میں شرکت کے بارے میں اسلام وہ پیارا دین ہے جس نے کسی بھی میدان میں خواتین کو پیچھے نہیں چھوڑا ہے ایون یہ کہ دین اسلام ہی نرسنگ کا پائنیرشپ جو ہے وہ دین اسلام کے پاس ہے کہ دین اسلام نے نرسنگ کے شعبے کا آغاز کیا ہے لوگ مختلف لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ نرسنگ وہاں سے سٹارٹ ہوئی در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے انہوں نے جذبہ دیا کہ جب مرد میدان جنگ میں جہاد کرتے ہیں تو خواتین کو بھی ان کے شانہ بشانہ شرکت کرنی چاہیے جہاں تک حضرت خولہ کی بات ہے تو غزوہ اہد کو دیکھ لیں یا غزوہ خندق کو دیکھ لیں حضرت خولہ نے نہ صرف زخمیوں کی تیمارداری کی بلکہ میدان جنگ میں برچڑ کر حصہ لیا اور بہادری کے جنڈے گاڑے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ عورت کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنا عورت کو ہر میدان میں آگے لانا یہ این اسلام کا مزاج ہے پاک فوج نے بھی جیسے ہماری بڑے اچھے اگدامات لیے ہیں اب وہ پاک فوج میں بھی فیمل انڈکشنز ہونا شروع ہوئی ہیں آج کل وہ سنف آہن کے بارے میں بات ہو رہی تھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں ترہا ان کی ریپریزنٹیشن اسلام کی دراصل چودہ سو سال پہلے بھی یہی تعلیمات سو سال پہلے اسلام کا یہی مزاج ہے کہ جہاں آدمیوں کو آگے کیا ہے تو وہاں عورتوں کو بھی خاص کوئی دسکرمنیشن نہیں رکھا ہے وہ ہم ہیں جو دسکرمنیشن پیدا کرتے ہیں آگے لاتے ہیں زنیرہ ہمیں ساتھ ہیں موجود ہے زنیرہ یہ بتائیں کہ جو سکاوت کا سلسلہ تھا چارٹی کا سلسلہ تھا وہ صحابہ صفحہ کی جو میزبانی کرتی تھی وہ کیا واقعہ تھا دیکھئے جو آپ نے سوال کیا ہے ان کی صفات میں سے ایک وصف ہے یہ لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز یہ کہنا چاہتی ہوں جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں خواتین کا انفورچنیٹلی باہر بھی ہم لوگ جب غیر مسلم لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے مائنڈ میں یہ میج ہے کہ اسلام میں خواتین کے اوپر بیجا رسٹرکشنز ہیں اور وہ صرف گھروں میں رہنے کے لیے ہی ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ذمہ داریاں جنرلائز کر کے ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں جیسے آپ ایک ٹیم ورک کرتے ہیں یہاں کوئی لائٹنگ مین ہے کوئی یہاں پر کیمرے کو دیکھ رہے ہیں جس میں جو ایبیلٹی ہے جس میں جو ایکسپرٹ ہے وہ کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی اہم ہے اور ایک غیر اہم ہے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی اسلام کی جو شہید تھی یعنی جو شہید اسلام سب سے پہلا ہے وہ پہلا نہیں تھا وہ پہلی تھی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور میں ایک دلچسپ بات جو آپ سب کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ سیرتِ طیبہ پڑھتے ہیں اور جب آپ دینِ اسلام کو پڑھتے ہیں سنتے نہیں جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی ہے جان کے کہ مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ اس زمانے میں خواتین زیادہ لبرل تھی اور انڈیپینڈنٹ تھی کوئی ایسا وہ تجارت میں بھی ہیں وہ جنگوں میں بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حضرت خولہ قرآن میں آیات نازل ہو جاتی ہیں تو یہ بہت اہم بات ہے کہ سب سے اہم بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو نورملی ایسا نہیں ہے کہ وہ جنگوں میں جاتی تھی لیکن جب موقع پڑھا ہے ضرورت پڑھی ہے مقصد کے تحت باہر نکلی ہے جہاں تک سخاوت کی آپ نے بات کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو سب سے زیادہ ریکیمنڈیشن ہے اور ایون قرآن کی بھی اگر ہم تعلیمات کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو سخاوت مین فوکس ہے اور فرمایا تم نیکی کا کمال درجہ پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ مال راہ خدا میں خرچ نہ کرو تو بی بی خوالہ کی سخاوت تو انتہائی مشہور ہے اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ کرام میں مال کرتے ہیں اور مہینہ بھی ایسا ہے اور اس مہینے میں بڑھ چڑھ کر سب مدد کرنے ہی کوش کرتے ہیں تو تمام دیکھنے والوں سے بھی گزارش ہوگی کہ رمضان کا مہینہ ہے ماہ خیر ہے لوگوں کے لیے آسان یہاں پیدا کریں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد میں واپس حاضر ہوں گے درود پاک کے ساتھ بریک کی طرف بڑھتا ہے اللہم آسخلیلہ سیدنا و مولانا محمد اللہم آسخلیلہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم آسخلیلہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم خیر رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید آج میں کہنا ماتھی تھی میں نے کہا خیر رمضان میں تو ذرا سا میں نے سوچا کہ رمضان کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ سولہ دن سولوہ رمضان سولوہ روزہ ہے اور اتنا خوبصورت یہ جو برکت والا مہینہ ہے فوراں سے تیزی سے نکلا ہمارے سولہ دن میں اتنی خیر بٹی میں خیر کا پتہ ہی چلتے کہ خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں پتہ نہیں چلتا پتہ ہی نہیں چلتا سولہ دن گزر کر آج انشاءاللہ ہم سب ایک ساتھ افطاری کریں گے تو پلیز ہمیں بھی اپنی دعاوں میں رکھئے گا شامل بھولئے گا نہیں آج نہیں روز یاد رکھی گا ان کو ایک دن رکھیں مجھے روز یاد رکھیں ہم دونوں نے روز ان کو یاد دلانا کہ یاد رکھنا اس کے ساتھ اس سیگمنٹ کا نام ہے حرف حرف سنا تیری اور ماروک ریاز موجود ہے ہمارے ساتھ تو میرے خیال سے سانا خوانی کا ہم آغاز کرتے ہیں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سانا خوانی آپ میں سے کوئی ایک آغاز آپ میں سے کوئی ایک کرے گا حرف آپ کو ملے گا وہ سٹارٹ ہوگا اور جو آخری حرف پہ آپ چھوڑیں گی وہ سامنے والے کیوں ہوگا بیچ میں اس پر زیشانز ریکویس بیچ میں اس پر زیشانز ریکویس پندرہ سیکنڈ ہے آپ کے پاس لیکن پندرہ سیکنڈ ہے ہمیشہ کہیں سولہ رمضان گزر چکے سانا میرے خیال سے ایک سیکنڈ سے زیادہ کسی نے نہیں لیا بلکل بھی نہیں آج ہمارے ساتھ میں چاہتا ہوں بھابی موجود ہیں بھابی آج پیلا حرف دیں گی کس حرف سے ناتخوانی کا آغاز کریں واو 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 دن گزرے گا مکہ میں اور رات مدینے میں دن گزرے گا مکہ میں اور رات مدینے میں مدینے میں نون فائزہ آپ کے لئے جو حرف ہے وہ نون ہے نور ہی نور ہے جسم مونور قرآن سرابا چہرے انبر حسن جہان جن کے حسن جہان جن کے قدموں کی دھول ہے خوشیاں مناو جشن آمد رسول ہے یہ 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 ذکر وہ ہے کہ جس لیا ہے خود خالق جہانی ہم آج ہیں یہاں یہاں نہ ہوں گے مگہ یہ میں سجی رہے گی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا آلیف 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 میرے خیال سے یہ جو ناتخوانی کا سلسلہ پورا ہو گیا اور دونوں نے بہت اچھے سے ناتخوانی کی بہت پیاری آواز ہے آپ اس میں میرے خیال سے زیشان کی کوئی ریکویسٹ جو مجھے ہلکے ہلکے کچھ کہہ رہے تھے تو میں سننے کی کوشش کر رہی تھی ایک نات بڑی مجھے پسند ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے میں چاہتا ہوں وہ زیادہ لمبا ہو جائے بہت تھوڑا سی اس کے اگر آپ مجھے پڑھنے کہ حضور وہ غلام ہو جائے ایسا کوئی انتظام ہو جائے میں چاہوں گی کہ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے کہ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اور مزا تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں کہ سبیہ مدہت خیرل انام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے جزاک اللہ بیٹا بہت شکریہ افطار کی گھڑیاں بہت قریب ہیں یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور بس اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ آپ نے جو خوبصورت پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب کے لیے نصیب میں ہو جائے کہ ہماری بھی حاضری لگ جائے یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوں گے درود پاک کے ساتھ بریک کی طرف بڑھتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد محمد اللہم سلینا سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم و بارک وسلم خیر رمضان میں خوش آمدید اور اب افطار کی گھڑیاں بے حد قریب ہیں سلوہ روزہ بہت بہت مبارک ہمارے ساتھ ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں ان سب بہت بہت شکریہ تانکی سو مچ آپ ہمارے سیٹ کا حصہ ہی ہیں ہماری پیاری آپ ہمارے ساتھ ہی ہوتی ہیں آلیا بھا بھی تانکی سو مچ وقت نکالنے کے لیے آنے کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اور اتنی ساری امپورٹن باتے لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو ہوں کہ بیٹیوں کو پڑھائیے یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں یہ بہت معصوم بہت اللہ تعالی کی خاص رحمت ہوتی ہیں اور بہت ہمدرد ہوتی ہیں ماں باگ کی اور جب آپ ان کو محبت دیتے ہیں عزت اور وکار دیتے ہیں اور اعتماد دیتے ہیں تو یہ اگلی نسلوں میں یہ آپ کی امانت سمجھ کے ٹرانسور کر دیتے ہیں اور آپ کے بڑھاپے میں بھی آپ کو لوٹا دیتے ہیں سبحان اللہ بالکل جو بیٹی خیال لکھتی ہے جب بڑھ سے بینے بلکل نہیں رکھέ صرف ہم لوگ چار بہنے اور ہم لوگ جان دیتے ہیں ہم تو چار بہنے چار بھائی ہیں لیکن میرے والد میں مجھے اپنا جانے چیه مجھے پتا ہے اب بیٹا ککنا کام کرتا میری بہن میرے والدین کا کھتنا یا میری بیٹjs میری بہن میرے والدین کا کھتنا بیٹے تو ہم جیسے بس بیٹیاں تو بالکل جی آلیا ہم اپنے مهرم رشتوں کو بہت چاہتے ہیں ان کی بہت قدر کرتے ہیں لیکن معاشرے میں جو باتیں میں اس وقت دیکھ رہی ہوں gender equality ہے یا break the bias ہے صرف اتنا سکر دیجئے کہ اپنے گھر کی عورت کو جو آپ کی محرم ہے اس کو عزت دے دیجئے اور محبت دے دیجئے اس کے علاوہ میرے ملک کی عورت کو آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے اور یہ اس کا حق ہے آپا یہ اس کا حق جائز حق ہے بالکل صحیح کہ بھابی ڈاکٹر آدھر اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم دیں اچھی تربیت کریں اور quality time دیں اور ان میں اتنی خود اعتمادی پیدا کریں کہ وہ سوال کر سکیں اور جب وہ سوال کریں تو آپ ان کے سوالات کے proper انہیں جواب دیں تاکہ یہ خود اعتمادی انہیں مکمل ہونے کا احساس دلائیں بالکل بہت خوبصورت بات کی جی زناب میں یہ کہوں گی جیسے ہم بات کرتے آئیں کہ بیٹیوں کو پڑھائیں تعلیم دیں تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو پڑھائیں اور بیٹوں کو سکھائیں اور سکھائیں یہ کہ وہ صرف اپنے گھر کی خواتین کی نہیں بلکہ تمام خواتین کی regardless وہ خواتین کتنی نیک ہیں کتنی پردے دار ہیں وہ ہر خاتون کی عزت کریں کیونکہ میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقہ عورت کو بھی اپنی چادر دی کہ وہ اپنے آپ کو ڈھاپ لے تو ہمیں یہ میسیج اپنے گھروں سے ہمیں اپنے بیٹوں کو سکھانا چاہیے کہ خاتون چاہے کوئی بھی ہو آپ اس کی رسپیکٹ کریں گے بلکل سای زیشان جاتے جاتے کیا کہنا چاہے میری دو بیٹیاں ہیں میرے سب لوگوں کو آپ کے دل میں اگر یہ میری اپنی سوچ ہے آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر ایمان ہے تو بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی آپ کی سوچ بوجھ ہے اور آپ کے گھر میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور آپ کسی کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو بیٹی کو تعلیم دے دیں معاشرہ بن جائے گا ملک بن جائے گا امت بن جائے گی خدارہ بیٹیاں رحمت ہیں جس شخص کی اگر ایک بیٹی بھی ہے آپ سوچیں آپ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم ہو گئی اس نسبت پہ آپ خوشی منائیں اور بیٹیاں واقعی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں تو آنکھوں کا نور ہوتی ہیں بیٹیوں کے بارے میں میں کیا کہوں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ کی بیٹی آیا کرتی تھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے آپ اتنی محبت اتنی شفقت اتنی عزت دیتے تھے تو اب اگر میرا کچھ کہنا یہ ان کا کچھ کہنا تو بنتا ہی نہیں ہے جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکزامپل دے دیا جب آپ گھر سے جب جایا کرتے تھے سفر پہ تو سب سے آخر میں جن سے ملتے تھے آپ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے جن کے پاس جاتے تھے وہ بھی آپ ہی ہوتے تھے اتنی محبت اتنی عزت اتنا پیار آپ بیٹی کو کرتے تھے تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں بیٹیوں کو پڑھائیں بیٹیوں کو لکھائیں یہاں اس کے ساتھ ہمارے ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا یقیناً آج کی اس ٹرانسمیشن سے شاید کسی نہ کسی میں ذرا سا بھی فرق آیا ہوگا تو اگر یہی ہو گیا تو ہم نے شاید کسی کے لئے خیر کا کام کر دی خیر کا مہینہ بڑھے گی بیٹی بڑھے گا پاکستان ہمارے ساتھ ڈاکٹر آتفیا موجود ہے آپ سے ریکویسٹ کریں گے دعا کے لئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں ایمان اور تقویٰ کے ساتھ ماہِ رمضان میں روزی رکھنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ اس ماہِ مبارکہ میں ہمیں عیسار اور قربانی کی توفیق اطاف فرما ہمیں صبر اور برداشت پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما یا اللہ مغفرت کا اشراہ ہے ہم سب کے لئے مغفرت کا حکم جاری فرما یا اللہ ہم سب سے ایسا راضی ہو جاء کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے وصل اللہ تعالی على خیری خلقہ محمد وآلہ وآلہ وآصہابہ اجمائین برحمتک یا ارحم الراحم اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ آلہ وصحبہ وبرک وسلم وبرک وسلم